جوانی بطور پلی بوائی گزار کر بڑھاپے میں روحانی ہو جانے والے وزیر اعظم عمران خان اب تو مزاروں کی چوکھٹ کو بوسا بھی دیتے ہیں اور خود کو کالے جادو کے اثرات سے بچانے کے لیے اپنے جسم پر ماش کی کالی دال کا لیب بھی کرتے ہیں جس کا ذکر ریحام خان نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے لیکن ماضی میں عمران خان ایسے بلکل نہیں تھے نہ تو وہ روحانی تھے اور نہ ہی کالے جادو کو مانتے تھے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سٹار بیٹسمن زہیر ابباس اس سمانے میں جادو ٹونے کے اثرات کو مانتے تھے اور اس بات پر عمران خان ان کا مزاک اڑایا کرتے تھے لیکن اب وقت بدل چکا ہے عمران خان ہاتھ میں تصویح گھماتے ہوئے مزاروں پر بھی جاتے ہیں اور کالے جادو کا توڑ بھی کرتے ہیں عمران خان نے اپنی کتاب آل راؤنڈ ویو میں لکھا ہے کہ اسی کی دہائی میں فاس باولنگ کا سامنا کرنے میں زہیر ابباس کو مشکل پیش آنے لگی ان کے خیال میں ویسٹ انڈین فاس باولر سلویسٹر کلوک کی گینج سر پر لگنے کے بعد زہیر ابباس پہلے والے ایشین ڈان بریڈ مین نہیں رہ گئے تھے زہیر ابباس کا بین القوامی کرکٹ کریت 3 نومبر سن 1985 کو سری لنکا کے خلاف ونڈے میج کے بعد اختتام کو پہنچا اس زمانے میں عمران خان کے خلاف ان کے بیانات بھی اخبارات میں شائع ہوتے رہے عمران ان کے کریئر کے آخری دنوں کے زوال کے ہی شاہد نہیں بلکہ اس وقت کے بھی گواہ ہیں جب اپنے زبانے عروج میں زہیر ابباس خود پر اعتماد کھو بیٹی تھی اس وقت کا ذکر انہوں نے زبانی بھی کیا اور اپنی کتاب پاکستان اب پرسنل ہسٹری میں بھی درج کیا ہے عمران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یاد ہو تو سن 1978 میں زہیر ابباس نے پاکستان کا دورہ کرنے والی انڈین ٹیم کا بالنگ اٹیک تبخ کر کے رکھ دیا تھا محض ایک برس بعد جب ہم انڈیا کے دورے پر گئے تو شاہیکین نے زہیر ابباس سے بے پناہ امیدیں وابستہ کر رکھی تھی اور زہیر ان تمام امیدوں کے بوجھ تلے تباہ جا رہا تھا ناکامی کے خوف کا تدارو کر کے اپنے کھیل کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے کی بجائے اس نے روحانی امداد لینا شروع کر دی تھی سب سے پہلے تو اس نے اپنی بلے بازی کی تقنیق کے ساتھ غیر ضروری چھٹ چھاڑ کی میں نے اسے یاد دلایا کہ اس ٹیکنیک کی بدالت ایک برس پہلے وہ ریکارڈ بنانے میں کامیاب رہا تھا کچھ روز بعد وہ اپنی آنکھوں کا معاینہ کرا رہا تھا کہ شاید کوئی خرابی پیدا ہو چکی ہے مزید دو ہفتے گزرنے کے بعد اس کی حالت اور بھی خراب ہو گئی اس کے خیال میں کسی نے اس پر کالا جادو کر دیا تھا آخر کار اس وہم کا شکار ہو کر اس عظیم بلے باز کو ٹیم سے الگ ہونا پڑا عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سال ہا سال کے مشاہدے سے میں نے سیکھا ہے کہ بہت سے لوگ محض اس لیے نامرادی کی پھینٹ چڑھتے ہیں کہ وہ اپنی ناکامی کا درست تجزیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور خود کو دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں زہیر عباس کے بارے میں عمران خان کی بات کی تصدیق پی ٹی وی کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر اکتر وقار عظیم نے اپنی کتاب ہم بھی وہی موجود تھے میں بھی کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ سال 1983 میں جب ٹیم زہیر عباس کی کپتانی میں انڈیا کے دورے پر گئی تو جالندر ٹیس سے پہلے انہوں نے ایک مشہور روحانی شخصیت نصیر الاجتہادی سے فون پر بات کی ان کے بقول علامہ صاحب سے کپتان نے درخواست کی کہ وہ استخارہ کر کے بتائیں کہ انہیں ٹاس جیتنے کی صورت میں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا بالی لیکن نصیر الاجتہادی کے مشورے پر عمل کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ ٹاس انڈین کیپٹن نے جیت لیا تھا یہ ایک سچ ہے کہ عظیم کھلاڑی روٹائیڈ ہو جانے کے عشروں بعد بھی خبروں میں ان رہتے ہیں اور چاہنے والوں کے دلوں میں بھی ماضی کے عظیم پاکستانی کرکٹر زہیر عباس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے سن 2015 میں وہ آئی سی سی کے صدر بنے حال ہی میں انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا ہے انگلنڈ کے خلاف حال یہ ٹیسٹ سیریز میں پاکستانی بیٹسمنوں کی ناکس کارکتگی بھی ان کی یاد دلاتی رہی سن 1971 میں ایبجسٹن ٹیسٹ میں زہیر عباس نے اپنے دوسری اور انگلنڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میں 274 رنس کی شاندار ایننگز کھیلی تھی جو کرکٹ کے عالمی منظر نامے پر ایک بڑے کھلاڑی کی آمد کا اعلان تھا میچ کے پہلے اوور کی تیسری گیند پر آفتاب گل زخمی ہوئے اور انہیں روٹائٹ ہرٹ ہونا پڑا فاس بولر ایلن وارڈ کی گیند ان کے سر پر لگی تھی خوف کی اس فضاء میں آنکھوں پر چشمہ لگائے نوجوان زہیر عباس میدان میں اترے اور پھر ایسی دلکش انگ کھیلی جسے بھولایا نہ جا سکے روحانیت پر یقین رکھنے والے زہیر عباس کو ایشین بریڈ مین بھی کہا جاتا ہے وہ فرس کلاس کرکٹ میں سنچریوں کی سنچری بنانے والے واحد ایشین بیٹس پین ہیں اس کارنامے سے رنز بنانے کے لیے ان کے اشتہا کا اندازہ خوب ہوتا ہے اسی لیے انہیں رنز مشین بھی کہا جاتا ہے زہیر عباس بڑے دل کے سٹائل میں بیٹنگ کرتے تھے کمال کی ٹائمنگ، اندہ فٹ وک اور کلائیوں کا اندہ استعمال اس کے علاوہ فاسٹ اور سپن بالوں کو کھیلنے میں یقصہ مہارت جس طرح مسور برش سے سٹوک لگا کر فن پارا تقلیق کرتا ہے اسی طرح زہیر عباس اپنے بیٹس سے سٹوک لگا کر اننگز بناتے سنوارتے اور اسے مزید مزین کرتے ٹیسٹ اور فرس کلاس کرکٹ میں زہیر عباس کے کارناموں کے گہرے سائیوں میں ونڈے کرکٹ میں ان کی کارکردگی شائکین کی نظروں سے ذرا اوجھل رہی کرکٹ کے سنیف آمنٹ کے ساتھ انہوں نے بڑی آسانی سے خود کو ہم آہنگ کیا اور بڑی سہولہ سے جارہانہ انداز میں سکور کرتے رہے جس کا اندازہ 84 کے سٹرائک ریٹ سے ہوتا ہے عمران خان نے اپنی کتاب میں انہیں ونڈے میں آلہ درجہ کا بیٹسمن قرار دیا ہے زہیر عباس نے ٹیسٹ کرکٹ سے ٹیرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ونڈے کرکٹ سے وابستہ رہیں گے لیکن روحانی ہو جانے اور قال جادو پر یقین رکھنے کی وجہ سے عمران خان کا ان پر اعتماد ختم ہو چکا تھا لہٰذا ان کا کرکٹ کریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ روحانی ہو جانے اور قال جادو کو تسلیم کر لینے کے بعد کیا عمران خان کا سیاسی کریئر بھی کہیں گل ہونے تو نہیں جا رہا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا